السلام علیکم پوڑا کا کھانا ہے کہ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کھانا کیا صحیح ہے بسم اللہ والحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ غیر مسلموں کے تیوہاروں پر ان کے جو مذہبی تیوہار ہوتے ہیں اس مناسبت پر دیے گئے کھانے سے مطالق بھائی کا سوال ہے دیکھئے ہماری شریعت میں ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے اہم چیز ہمارے یہاں توحید ہے شرک سے قبیح چیز ہمارے دین کے اندر کوئی نہیں ہے ہمارے دین کی اتدہ ہی توحید سے ہوتی ہے تو ہر وہ چیز جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو چاہے ہم اس کو خود کر رہے ہوں بزاتے خود یا اس میں کسی کا تعاون کر رہے ہوں کسی کے ساتھ شرکت کر رہے ہوں کسی بھی شکل میں تو وہ چیز درست نہیں ہے اب اگر کوئی غیر مسلم ظاہر ہے ان کے جو مناسبات ہوتے ہیں وہ شرکیاں اور کفریہ ہوتے ہیں غیر اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں اگر اس طرح کی مناسبات پر وہ کوئی چیز ہم کو دیں تو گویا کہ ہم کو اپنی خوشی میں شرک کرنا چاہتے ہیں اپنی خوشی میں وہ ہم کو شرک کرنا چاہتے ہیں تو ہم انتہائی نرمی کے ساتھ اچھے انداز میں ان سے معذرت کر لیں بلکہ ان کو دین کی دعوت بھی دیں اور انہیں بتائیں اپنے دین کی سچائی اور اس کی حقیقت کہ ہم آپ کے ساتھ تمام طرح کے مشکلات پریشانیوں میں کھڑے ہیں ہر طرح کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جس میں شرک کے ساتھ رضا مندی یا اس میں مشارکت لازم آتی ہو اس لئے ہم معذرت خواہ ہیں آپ دوسرے مناسبات سے اگر ہمیں کچھ دیں گے تو ہم بلکل قبول کریں گے لیکن چونکہ یہ شرکیا اور کفریہ مناسبت ہے اس لئے اس میں ہمیں معاف رکھیں اس طرح سے اچھے اسلوب میں آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ اس طرح کی مناسبات میں کئی بائید کسی بھی طرح سے آپ کی مشارکت شامل نہ ہو